اسلام علیکم سامین پیرامیڈز یعنی کہ احرام میتمیٹکس جیومیٹری اور ہیومن شاپنیس اور پریسیجن کا مو بولتا ثبوت ہے پیرامیڈز کی ٹوٹل تعداد ایٹھ ہنڈرڈ پلس ہے اور سب سے بڑا اور سب سے شاندار پیرامیڈ کا نام ہے پیرامیڈ گیزہ جو کہ فیرون کوفو نے اپنے دور میں بنوایا جو کہ آج بھی پانچ ہزار سال گزرنے کے بعد ونڈرز آف دا ورلڈ میں نمبر ون ہے پیرامیڈ گیزہ پانچ ہزار سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اپنی آبو تاب سے کھڑا ہے اور یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ انسانوں نے یا ایلینز نے اس کو تعمیر کیا ہے اور میں یعنی کہ پیرامیڈ گیزہ اس کی جیتی جارتی تصویر ہے اگر ہم اس کی تعمیر کا جائزہ لیں تو ہم یہ سوچ کر اور دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے آج سے پانچ ہزار سال پہلے 2.6 ملینز لائم سٹون پینٹوں کا استعمال ہوا اور اتنے ہی گرانائیت کا اور ایک تحقیق کے مطابق اس کو تعمیر کرنے میں 20 یئرز کا ٹائم سپنڈ گوا اور اباوٹ 20.000 راج مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا پیرامیڈ گیزہ بنانے والوں شبروز محنت کا موبولتا ثبوت ہے اور اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج 2021 کا انسان اپنا ایک کریڈٹ کارڈ بھی اس کی دیواروں میں انٹر نہیں کر سکتا جبکہ دوسری طرف جیسے ہی سورج تلو ہوتا ہے تو پیرامیڈ گیزہ کی چھ فٹ گہرائی کے تیخانوں تک سورج کی گرنے جا سکتی ہیں احرام مصر بنانے والوں کے پاس آخر ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جو کہ پانچ ہزار سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی آبوطاب سے کھڑے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں آخر ان کے پاس ایسی کیا وجہ تھی کیوں ان کو ضرورت پیش آئی یہ سب کچھ بنانے میں تو اس کے متعلق بھی ایک ریسرچ ہے کہ جب بھی کوئی فیرون اپنے تخت پر بیٹھتا تھا تو سب سے پہلے جو وہ آرڈر جاری کرتا تھا وہ اپنا احرام بنانے کا ہوتا تھا اور ان کی تاریخ میں سب سے طاقتور فیرون جو گزرا ہے اس کا نام ہے فیرون کوفو جس کا یہ پیرامیڈ عیزہ ہے اس کے پاس بے انتہا دولت تھی اور مرنے کے بعد اس نے اپنے غلاموں باندیوں اور خزانوں کے ساتھ دفن ہونا تھا اور پھر ایسا ہی ہوا پرنس کوفو طاقتور ہمیں کے ساتھ ساتھ ایک ظالم بادشاہ بھی گزرا ہے ان پیرامیڈز پر جو نقشنگار اور گرافٹی ہے وہ کوڈ ورڈز ہیں جو کہ تحریری اور تصویری صورت میں ہیں اور اتنی خوبصورتی اور نفاست سے تحریر ہیں جیسے فور ڈی پرنٹر روبوٹ نے ان کی ڈرافٹنگ کی ہو پیرامیڈ گیزا کی ایک اور پرسرار خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں آج بھی دن اور وقت کا پتہ بتاتا ہے یعنی کہ ایڈ بیلڈ لائک ایوڈ سن ڈائل آسان الفاظ میں جیسے جیسے سورج کی آسمان پر مومنٹ ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی اینٹوں پر سایا گہرا یا مٹنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں آج بھی گھنٹوں اور دنوں کا پتہ بتاتا ہے آج کا انسان چاند اور مارس تک پہنچ گیا زمین کی تیہوں تک تلاش جاری ہے حتیٰ کہ فائبر آپٹک کیبل انٹرنیٹ وائ فائ اور جدید گیجٹس تک بنا دیئے مگر میں یہ آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی روبوٹیکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی مل جائے تو آج بھی احرام مصر جیسا ایک مقبرہ بھی اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تعمیر کر سکتی آخر وہ لوگ اتنے ذہین تھے یا ان کے پاس کوئی جادوی طاقت تھی جو کہ چھے، آٹھ، دس، ٹن تک کا وزنی پتھر اٹھا کر چھے سو اسی یا سات سو فیٹ تک کی بلندی پر فٹنگ کی آخر وہ لوگ کیا تھے اگر وہ لوگ تھے تو ضرور وہ کوئی جادوی لوگ تھے کیونکہ عام انسانوں کا کام تو نہیں یہ جب آج کی سائنس اور میتھمیٹکس بھی فیل ہو چکی ہے تو یقیناً ہمیں یہ قیدٹ ان لوگوں کو دینا پڑے گا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ ذہین اور ہم سے زیادہ طاقتور تھے اسلام کی روشنی کو دنیا میں پھیلے چودہ سو سال بیٹ چکے ہیں اور احرام مصر کو تعمیر ہوئے پانچ ہزار سار آخر کیوں قرآن پاک اور دینی کتب میں اس کے متعلق کیوں نہیں لکھا ہوا یا کوئی ایسی بات جو خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نہیں بتائی آخر یہ خدا کا ایسا کون سا راز ہے جس کو آج تک کوئی سال نہیں کر سکا اور سب سے حیرت انگیز بات اس کا کوئی ریٹن ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی مصریوں نے نہیں رکھا ہوا آخر اس کے پیچھے ایسی کون سی سائنس تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ بنا دیا اور اس کا ایک بھی ایویڈنس دنیا میں موجود نہیں ان پیرامیٹس کے پتھروں کو لانے کیلئے آٹھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا جاتا تھا اور پھر پتھروں کو اتنی نفاصل سے کٹ کر تراش کر ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا تھا اس طرح کہ کوئی گیر یا کوئی بھی سراغ ان کے درمیان نہ رہی آخر ایسی کون سی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود تھی ان لوگوں کے پاس جی ہاں یقینا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ضرور تھی جو کہ اب دنیا سے ناپیت ہو چکی ہے یا خود اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا جیسا کہ قرآن پاک آد و سموت کی قوموں کا ذکر ہوتا ہے جو بہت بڑے بڑے محلات اور گھر بنایا کرتی تھی آج بھی ان کی بستیاں اور کھنڈر انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنے رب تعالیٰ کی خلافی کرنے والے کا انجام بربادی ہی ہوتا رہا ہے وہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کرنی شروع کر دی اور پھر ایک عذاب ان پر آیا اور لمحوں میں تنکوں کی طرح ان کو بہا کر لے گیا ان کے قد اس وقت کے مطابق ہزار ہزار فیٹ کے ہوا کرتے تھے اور اتنے ہی طاقتورت لوگ تھے جو کہ پہاڑوں کو کاٹ کر اور تراش کر گھر بنایا کرتے تھے اور یقیناً میں پھر کہوں گا کہ اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ اس پر تحقیق کریں لیکن ان مصری عجوبوں کے اوپر دنیا کی آج ساری تحقیق اور سائنٹیفک تھیوریز فیل ہو چکی ہیں جب اس وقت کے ہائلی ایفیشنٹ اور ویل گرومڈ انجینئر اس کے سٹرکچر کو بلڈ کر رہے ہوں گے تو انہیں کیا معلوم ہوگا کہ ان کے شہکار میں پانچ ہزار سال تک قائم و دائم رہنا ہے اور ان کی محنت اور ذہانت کی داستانیں دو ہزار اکس تک بھی لوگ سن پڑھ اور دیکھ پائیں گے کیا آج بھی برج خلیفہ اور کیا ایفل ٹاور اور کیا سٹریچی آف لیبرٹی یو ایس سے جن کی منڈینس پہ ہر سال لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں کہ یہ سٹرکچر بھی نیکسٹ فائف ہنڈرڈ یا سیون ہنڈرڈ یئرز تک قائم و دائم رہ پائیں گے اس کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اپنے ہوسٹ ساکیب کو اجازت دیجئے سائننگ آف اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی